اور آج کی جائے 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 سب ہی لوگ اپنے دونوں ہاتھ جڑھ لیں اور میرے شاہد مہا منتر کے اسمرن کے لیے اپنا امانہ ستیار کریں امانہ ستیار کریں امانہ ستیار کریں سب ہشاہ ہونم نمو لوی سب ہشاہ ہونم اے سو پنچی نمو یارو سب ہپاو پناشنو سب ہپاو پناشنو جائے 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 ج کہ تھوڑا جیووں کی رکشہ کا کچھ اپکرم کیا کرو اس یوک نے جواب دیا میں ہنسا وادی ہوں میں نے آج تک کسی کی ہنسا نہیں کی تو پھر مجھے کسی کی رکشہ کی کیا جروہ تھی یہ دھرنا کئی لوگوں کے من میں ہوتی ہے جب ہنسا اور اہنسا کی بات ہمارے من میں آتی ہے تو پرائہ ہم اسے کیولا ویقتک اس طرح تک جوڑ لیتے ہیں میرے دوارا ہنسا کی جانا کیا جانا ہنسا ہے اور نہ کرنا اہنسا ہے پرائہ ہنسا اور اہنسا کا سمبند ہم جیووں کے بدہ بد تک سیمیت کر لیتے ہیں پرشنت کہتے ہیں ہنسا اور اہنسا کا سمبند جیووں کے بد اور عبد تک سیمیت نہیں ہیں اسے ہمیں بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے آج بات میں اکارادی کے کرم کے انتیم اکشر ہاں کی بات کرنے جا رہا ہوں میں نے سوچا آج ہنسا اور اہنسا کے درسن کی تھوڑی سی چرچہ کر لی جائے جیوان سے جڑے بہت ساری باتوں کو تو ہم سمجھتے ہیں پر ہنسا اور اہنسا کے وشے میں جیسا بیچار ہمیں کرنا چاہیے پرائہ ویسا نہیں کرتے جب کبھی ہم کسی ویکٹری کی ہنسا کی چرچہ کرتے ہیں اس نے کوئی ویکٹری ہنسک ہے تو ہمارے شامنے ایک ایسے ویکٹری کی چھوی اُبھرتی ہے جو گھور مار کاٹ میں بشواس رکھتا ہو جس میں کروڑتا آتی ہو ہے نا نسچہ تا ایسا ویکٹری تو ہنسک ہے ہی پر کیول وہ ہی ہنسک نہیں اگر آپ ہنسا کی گہرائی میں جائیں گے تو پائیں گے کہ آپ کے دوارہ بھی کئی بار ایسی ہنسا ہو جاتی ہے اور آپ ہنسک بن بیٹھتے ہو جس کا آپ کو پتا ہی نہیں لگتا سوال ہنسا سے ویرتی کا ہے لیکن ہنسا سے ویرتی تبھی ہوگی جب ہنسا کے صلوپ کو ہم سمجھیں گے آپ ہنسا کیا سمجھتے ہیں ہنسا ہماری ایک بہت بڑی دربلتہ ہے پاپ ہے دوش ہے عشقہ سمند بہت گہرا ہے ہنسا کی ویاخیہ کرتے ہوئے جین پرمپرہ میں کہا گیا پرمت یوگات پرانہ بپروپنم ہنسا کسی کے پرانوں کا آگھات کرنا بگھات کرنا یہ ہنسا ہے پرانوں کے بگھات کا مطلب ہم لوگ پرہا یہ سمجھ لیتے ہیں کسی کو جان سے مار ڈالنے کا نام ہنسا ہے جان سے مارنا تو ہنسا ہے ہی آگھات پہنچانا بھی ہنسا ہے وہ آگھات ہم کبھی من سے پہنچاتے ہیں کبھی بچنوں سے پہنچاتے ہیں کبھی اپنے کریا سے پہنچاتے ہیں من سے یا بچن سے یا کائے سے یدی ہم کشی پر بھی آگھات پہنچاتے ہیں چوٹ پہنچاتے ہیں تو ہمارے دوارہ ہونے والی وہ کریا ہنسا ہے پاپ ہے آپ اپنے من کا من کی پڑھتال کر کے دیکھو اپنے من سے ہم ہنسا کرتے ہیں نہیں من سے پرانوں کا بگھات یا من کے اسطر کی ہنسا کیا ہے دوسروں کے پرتی دویش کا بھاو رکھنا دوسروں کے پرتی ارشا کا بھاو رکھنا دوسروں کو دیکھ کر جلنا کڑھنا دوسروں سے گھنا اور نفرت کا بھاو رکھنا دوسروں کو دیکھ کر چڑھنا دوسروں کے پرتی من میں دربھاونا لانا یہ سب من کی ہنسا ہے بولو من کے اسطر پر اپنے آپ کو ٹٹو لو ایسی ہنسہ ہوتی ہے کی نہیں اور ایسی ہنسہ کے رہتے تم دھرمی بن پاؤگے دھرمی بنے بنا تم اپنے جیون کا رس لے پاؤگے ہنسہ پاپ ہے اور پاپ کا پرنام برا ہے جب بھی ہمارے من میں اس طرح کے دربھاؤ آتے ہیں ہمارے اندر سہجتا رہتی ہے آسانتی کیا رہتی ہے آسانتی یہ سب کا انبھاؤ ہے تو اپنے جیون کو سہج بنائے رکھنے کے لئے سب سے پہلے اپنے من کی دربھاؤنا کو نیانترت کرنا ضروری ہے من کے اس طر پر اہنسخ بنو آپ لوگ اپنے آپ کو اہنسہ وادی بولتے ہو اچھی بات اہنسہ پرمو دھرم کی جائکار بھی لگاتے ہو اچھی بات ہے لیکن اتنے ماتر سے اپنے آپ کو اہنسخ ماننے کا بھرم مت پالو میرا کھان پان سدھ ہے میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا میں کسی کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرتا میں کسی سے چھینہ جھپٹی نہیں کرتا میں اہنسخ ہوں اچھی بات یہ اچھی بات ہے انوکرنی ہے پر پریابت نہیں ہے یہیں مت رکھو اس سے آگے بڑھو اپنے من کو صاف اور سچھ بنانے کی کوشش کرو من کو جب تک ہم نرمل نہیں بنائیں گے ہمارے اندر اہنسہ کی پرتشتہ نہیں ہوگی اہنسہ کو ریکریا نہیں ہے اہنسہ ایک بہت بڑی سادھنا ہے جو بیٹ راکتہ کے ساتھ فلی بھوت ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے من کو صاف رکھنا ضروری ہے من کو صاف تب رکھ پاؤ گے جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی اگر آپ کی سوچ صحیح ہوگی تو آپ کا من نرمل بنے گا اور سوچ گلت ہوگی تو من ملن ہوگا من کی ملنتہ ہی ایک برکار کی ہنسہ ہے وہ آپ کو سواپ پر کے پرتی کروڑ کروڑھی اور پرمت بناتی ہے اس سے ہمارا جیوان اندر سے وکرت اور گھنونا بن جاتا ہے اس سے صاف کرنے کے لئے ہمیں کٹی بد ہونے کی جروت ہے جنمہ جنمانتروں کے سنسکار ہمارے اندر ایسے پڑھوے ہیں کہ کب ہم پٹنی سے اتر جاتے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم بہا جاتے ہیں باہر کی ہنسہ سے بچنے کے پرتی تم جتنے سجگ اور سابدھان رہتے ہو جس دن من کی ہنسہ کے پرتی سابدھان ہو جاؤگے جیون کا قایہ پلٹ ہو جائے گا من کی ہنسہ کے پرتی جاگرک ہوئیے مراج کیا کرے من تو ہے کہ چاہے جب بھاگ جاتا ہے اس کے لئے کیا کریں من کے پرتی جاگرک رہیے جاگرک رہنی کا کچھ اپائے بتا رہا ہوں من کی اس طرح سے ہنسہ نہ ہو اس کے لئے ہم کیا کریں ارثات ہمارے من میں دربھان نہ آئے ہاوی نہ ہو اس کے لئے ہم کیا کریں پہلا کام صبح سے اٹھو اپنے من کو صدبھاؤں سے بھرو صبح سنکلپ کا بیجا روپن کرو من ہی من یہ سنکلپ لو آج میں سانت رہوں گا آج میں سہج رہوں گا آج میں سد رہوں گا آج میں سب کے ساتھ پریم پون بہوار کروں گا آج میں ایک ایک دم سکار آج میں آج میں رہوں گا اس بھاونہ کے ساتھ صبح سنکلپ کو اپنے من میں جگہ ہے اپنے اندر یہ بھاونہ گہری کرے مجھے شانت رہنا ہے سہیت رہنا ہے سہج رہنا ہے سکار آج میں رہنا ہے یہ صبح سے آپ اپنے من میں بات ڈالے اگر یہ بات آپ کے سب کونسس میں گہرا جائے گی تو جب کوئی بھی آپ کو اسہج بنانے والے نمیت آئیں گے آپ کے اندر سے ایک آواز نکلے گی مجھے سانت رہنا ہے مجھے سنیت رہنا ہے مجھے سہج رہنا ہے مجھے سکار آتم رہنا ہے اور یہ آواز آپ کے اندر کے ادویگ کو شانت کر دے گی یہ ابھی آپ کو بنانا ہوگا بڑھانا ہوگا کیول پروچن سن کے من سدھ ہو جائے ابھی تک سب سدھ ہو گئے ہوتے پہل کرتے ہیں ویسی پہل ہونی چاہیے اتنا پرشا تو بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے لئے پشینہ بہانا پڑتا ہے کوئی بھی بہت کپ لفدی کرنے کے لئے آپ کو ڈھیر سارا پریشرم کرنا پڑتا ہے یہاں تو میں آپ سے کہنا کچھ منٹ اپنے لئے دیجئے جو آپ کو آپ کے پرتیش شاہم کے جاگ روک بنائیں جس کے بدولت آپ اپنے جیون کو سکشم سسخت اور سکاراتم بنا سکے شانت بنا سکے صبح سے اٹھ کر ایسی پراتھنا کیجئے ایسی کام نہ کیجئے سبح سنکلپوں سے اپنے آپ کو بھر لیجئے دیکھئے جیون میں کیسا کران تکاری پریورتن آتا ہے بھاونا یوگ کی جو بات میں نے کی اس میں یہ سب باتیں ہیں آپ اسے اپنائیے آپ اسے دھوڑائیے جیون میں اس سے بدلاوائے گا کان تکاری بدلاوائے گا پھر دوسرے نمبر پر دوسرے چرن میں جب بھی آپ کے دوالہ ایسا کچھ ہو اور آپ کو احساس ہو کہ میرے مل میں در بھاونا آ رہی ہے اشی چھن اپنی نندہ گرہ کرے اپنے آپ کو پھٹکارے ہائے یہ کیا ہو گیا میں اپنے اس کرتے کی نندہ کرتا ہوں میں اپنے دس چنتن کی نندہ کرتا ہوں میں اس کی پروتی نہیں کروں گا اور اس دس چنت کو ٹھاگ تاؤں اس چھن اپنے آپ کو روک ناؤ بار بھگوان کا اس مرن کیجئے نمو کار جف یہ اور من سن کلپ لجئے کہ اب دوبارہ میں اس کی پنرہ ورتی نہیں کروں گا کام کرود لوب موس کوئی بھی درباو نہ ہیں جو ہنسہ ایک مکار کی ہنسہ ہے وہ سب دھیرے دھیرے سانت ہوگی اور آپ کا جیمہ نے بھی تر سے اہنسک ہوگا اہنسک ہوگا یعنی آتمس تو ہوگا آنند مہ ہوگا پاپ سے تو آپ بچو گے ہی جیون پویتر بنے گا وہ پریاش ہمارا ہونا چاہیے کہ من کے اس طرح پر ہم اہنسک بنے جتنا بن سکے ہم اپنے آپ کو سنیت بنائیں من بڑا پاپی ہے وہ پریہ ان امار کی اور ہی بھاگتا اسے موڑنے کے لئے ہمیں کچھ پریاس کرنا ہوگا سب کچھ کرنے کے اپرانت بھی اگر ہمارا من اس خلط ہوتا ہے پتی تو ہوتا ہے تو ہمارے جیون کو بہت نیچے لے آتا ہے ہمارے ساستروں میں ورنن آتا ہے کہ من کی ہنسا کتنی بھیاوہ ہوتی ہے ایک راغہ مچ اور ایک تندل مچ کی کتھا آتی ہے راغہ مچ ایک ایسا مچ ہے ایک ایسا مچ ہے جو ایک ہجار یوجن کا ہوتا ہے وہ جب سوتا ہے تو اس کا مک کھلا رہتا ہے دور سمدر میں رہتا ہے سیمبور منا میں آپ کہ کہ کہاں آ گیا وہ ہماری پہنچ نہیں ہے وہ مچ جب سوتا اس کا مو کھلا رہتا اور اس کے مو میں مچ ایسے آتی جاتی ہے جیس سمجھ لو بوم بی سنٹر میں گالیاں آتی جاتی ہوں اس کے کان میں ایک تندل مچ نام کا مچ ہوتا ہے تندل مچ کان میں رہتا ہے چھوٹا سا پرانی چاول جیسا ایک کو بھی کھا نہ سکے وہ سوستا ہے کیسا مورک ہے مچ 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 آ رہی ہے جا رہی ہے لیکن یہ سو رہا ہے اس ہوتا ہے پھر بچنوں میں آتا ہے پھر من میں آتا ہے ایک چھوٹے سے بچے کو بولو آپ کہو جب بولتا نہیں اس کو بولو جے تو ہاتھ جوڑ لے گا ہاتھ جوڑ لیا اس کو پتہ نہیں کیا ہے مہراج کو نموستو کرنے کے لئے بولیں گے مہراج پورا میں پسچم میں سر جھک کر سر جھکائے گا اس کو ہاتھ پچھے کی کوئی سمجھ نہیں لیکن جب سمجھ ہوتی ہے جے کا مطلب کیا ہے اور کس کی جے کرنا ہے کس کا بندن کرنا ہے تب اس کا من جلتا ہے تب سچے ارثوں میں اس کی جے ہوتی ہے من آخری میں جلتا ہے لیکن من جلنے پر ہی ہمارا کام سار تھک ہوتا ہے پاپ کی کریا من سے شروع ہوتی ہے دھرم کی کریا میں من آخری میں آتا ہے بولو کسی کو مارنے کے لیے تمہارے من میں کچھ ہوتا عدیت ہوتا تو سب سے پہلے کیا ہوتا من آتا ہے پھر جوان آپ کی خراب ہوتی ہے پھر ہاتھ اٹھاتے ہوں ہے سے بچنوں میں بچنوں سے کائے میں اس لئے پاپ سے بچنا ہے من کو نیانترت کرو من کے اس طر پر اہنسا کو اپنا لوگے تو واشک اور کائک ہنسا سے اپنے آپ بچوگے کیول کائک اور واشک ہنسا کو چھوڑوگے من کی ہنسا کو دور نہیں کر پاؤگے تو کل تم کہیں ٹک نہیں پاؤگے کیونکہ من جب کسی چیز کے لئے آتر ہو جاتا ہے تو بچنوں میں بھی آ جاتا اور بہوار میں بھی اتر جاتا ہے من کو ساپ سوچ رکھنے کا اپکرم پرتیک بیکتی کو کرنا چاہیے من کی شدھی کب جب آپ من کی ہنسا کو ہنسا مانوگے تب وہیں روک دو ایک بار ایک نے کہا مہراج جہندھر میں تو یہ کہا جاتا جو من میں آگیا تم کرو چاہے نہیں کرو پاپ تو ہوگا مطلب کسی کو مارنے کا من آیا ہے تم نے من سے مار دیا تو پاپ تو لگ گیا جب پاپ ہی لگ گیا تو ٹھوک بھی دو مجھ سے پوچھا مجھ سے ایک پوچھا کہ من میں جو بھاو آ گیا تو جو بھاو آ گیا تو کہتے بھاو سے پاپ بنتا ہے تو جو بھاو آ گیا وہ کرے ہی لوں پاپ تو فکٹ میں کیوں لے میں نے کہا نہیں پاپ کو جس اس طر پر روکا جا سکے وہی روکو من میں پاپ آیا ہے تو اسے من میں سیمت رکھو بچنوں میں آنے دو کداش بچن میں آ گیا تو اسے بہوال میں مت آنے دو قائم میں مت آنے دو اور قائم میں بھی آ جائے تو اسے تبرتہ مت لینے دو وہی روکو کس کے لئے پاپ کو اور دھرم کے کار کے لئے من کو بچنوں میں بچنوں کو کریا میں تو ہمارا جیون اتھان ہوگا اس انروپ اگر ہم چلیں گے تو ہمیں اس کی واسط اپ لب دی ملے گی لاب لے پائیں گے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو من کی ہنسا سے اپنے آپ کو بچانے کا شنکل پ لیجیے نت اپنا پرتکمن کرنا شروع کیجیے اپنی شفائی کیجیے من نرمل ہوگا من کے بعد وچن کی ہنسا واشک ہنسا میں کیا ہوتا ہے کسی کو اپ شبد کہنا کسی کی بھرسنا کرنا کسی کی ساتھ گالی گلوچ کرنا کسی کی نندہ کرنا کسی کی چگلی کرنا یہ سب وچنوں کی ہنسا ہے کبھی لگتا ہے جب مکش ایش شبدوں کا پریوگ کرتے ہیں تو میں ہنسا کر رہا ہوں کبھی ایسا لگتا ہے مجھ سے ہنسا ہو رہی بول دیتے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ کوئی ہنسا ہے جب کی آگھات ہے اور کہا جاتا ہے سست کے آگھات سے بھی گہرا شبدوں کا آگھات ہوتا ہے ہوتا ہے مرم کو چوٹ مہستی ہے شبدوں سے ایک چھوٹا سا لبج کسی کسی کو گہرا آگھات پہنچا دیتا ہے تو کہتے بھائی تم اہنسا کے پرتی آستھ آوان ہو اہنسا دھرم کی انویائی ہو تمہارے بچنوں سے ہنسا یہ سو بھاسپد نہیں ہے مرد بھاسی بنو پری بھاسی بنو ہت کل بولو تو بچنوں کا صحیح لاب ہے انتہ کوئی لاب نہیں ہت کر بولیں گے تو ہم لاب اٹھا پائیں گے انتہ اور کوئی لاب نہیں بولنے کی شکتی تو تمہارے ہمارے سب کے پاس ہے بول کیسے رہے مکشے آگ برساتے ہو یا لوگوں کے لئے آلات جگاتے ہو شبد ہے سن کر آگ لگ جائے اور شبد ہے کہ سننے والا باغ باغ ہو جائے شبد ہے جو سامنے والے کو گھائل بنا دیں ایک شبد ہے جس سے من میں آلاد ہو ایک شبد ہے جس سے گہرا آگ آت ہو کون سے شبدوں کا پریوگ ہم کر رہے ہیں ہمیں دیکھنے کی جروت ہے یدی ہم غلط شبدوں کا پریوگ کر رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں ہنسک ہے ہماری شنسکتی میں ہنسا اور ہنسا کی کتنی سکشمتہ سے بیویچ نہ کی جاتی ہے آپ دیکھئے ہم کس شنسکتی میں پلے والے لوگ ہیں جہاں سبجی کے بھی ٹکڑے کرنے کی بات آئے تو کہتے سبجی صدھار نہ ہے بینار نہ ہے کاٹ نہیں ہے کاٹ نہ نہیں ہے یعنی کاٹ سبد کا پری ہم باچ ہنسا کے پرتی شاہ دھان ہوں مکشے آپ شبدوں کا پری نہ کریں کرکس کرکس کٹھور کرور اور نشتھر بچنوں کا پریوک کرنا مر بغ ہاتی بچنوں کا پریوک کرنا یہ سب بچن کے اسطر پر کی جانے والی ہنسا ہے اس پر انکس رکھنا ہماری اپنی جواب داری ہے نیان تر رکھ تائی کیجئے کہ ایش شبدوں کا پریوک میں نہیں کروں گا اگر پریوک ہو جائے میں کول کتا میں تھا ایک دن ایسی بات کی ایک سجن آئے پروچن کے بعد بولے مہاراج میرے موش سے گالیاں نکل جاتی نہیں چاہتا ہوں تو بھی نکل جاتی کچھ اپائے بولو کچھ اپائے بتاؤ میں دو اپائے بتا ایک اپائے جو اٹو سجن کے روپ میں آپ لوگوں کو روز بولتا ہوں کہ بھئی ایک تو دہراؤ بار 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 یہ واقع دہراؤ مجھے کم بولنا ہے میٹھا بولنا ہے دھی میں بولنا کم بولنا میٹھا بولنا بولنا کم بولو میٹھا بولا دھی میں بولو اور اس کو ایک بات کرو آج یہ سنکل پھلو کہ کل سے اپ سب نہیں بولوں گا اور تم یہ سنکل پھلو کہ جتنی بار موش اپ سب نکلے گا مندر کے گل لق میں سو روپے کی پینالٹی کروں گا موش اپ شبد نکلا سو روپے کی پینالٹی مندر کے گل لق میں ڈالوں گا اور میں نے کہا یہ پریوک تم ایک شبتہ کرو دوسرے دن آیا بولا مراج پندرہ سو لگ گئے پندرہ بار اس کے مکش اپ شبد نکلے پر ایمان داری سے اس نے پہلے دن پندرہ سو روپے دی اگلے دن جب آیا ہم نے پوچھا بیٹے دن کی کیا کہانی بولے مراج سدھار ہے بولے کیا ہوا پہلے دن پندرہ سو لگے کل نو سو لگے چھے بچ گئے بہت اچھا انupات تو کافی اچھا سدھار ہے تیسرے دن سے میں نے پاس آیا اس سے پوچھا بولا آج کتے بار ہوا بلا مراج سات بار ہو گیا گھٹ رہا ہے دھیرے دھیرے آپ سن کر کے آشتر کروگے سبتہ بھر پریوک کرنے کے لئے میں نے بولا پانچویں دن اس کے پاس دو بار ایسے موقع آئے جس سے مکش اپس بڑی نکلا چھٹویں دن بولا مراج کل بچ گئے ہم بولے بس اس کو کنٹینیو کر تین ہزار روپے میں تیرے آپ سبت بولنے کی عادت چھوٹ گئی اس سے اچھی بات کیا تین ہزار کیا ہوتے تم لوگ بھی پریوک کرو ایمان داری سے کرنا بے ایمانی سے نہیں اب تم لوگ کیا سوچتے مالو مہاراج بتاتے تو صحیح پر یہ ہمارے لئے نہیں کوئی اور کے لئے اپنے لئے پریکٹیکل نہیں ایسا ہی سوچتے ہو کیا ہوتا ہے سنتے ہو اس کو اپنا آتے کتنا ہو جب تک انوشرن نہیں ہوگا تب تک جیون کا ادھار نہیں ہو شکتا انوشرن کیجئے انوشرن کیجئے آگے وڑھنے کی چشتہ کیجئے تو وچنوں سے جب بھی ہنسا ہو اپنی نندہ گھرہ کیجئے اپنے آپ کو پنشمنٹ دیجئے پینالٹی لگائیے اس کے پرتیش شابدھان ہوئیے ایک بات بتاؤں پاپ سے آپ تبھی بس سکیں گے جب آپ پاپ کے پرتی جاگ روک ہوں گے یہ سب پاپ کے پرتی جاگ روک تا کے دو تک ہے یہ جاگ روک تا آپ کی گھٹت ہو گئی تو وہا آپ کے جیون کے ایک بڑی اُقلب دھی بنے گی اور اس سے آپ کا جیون پویتر ہوگا سندر ہوگا اچھا ہوگا تو بچنوں کے اس تر کی ہنسا سے بچنا ہے کرکس کٹھور شبدوں کا استعمال نہیں کرنا آپ تھوڑا دیکھئے جب گشہ آتا ہے تو موہ سے موٹی چھرتے ہیں کیا ہوتا ہے مراج انگار بھوٹتے ہیں وہی نیانترن کی جروت ہے اتنا ہم نے کر لیا تو سب صد گیا ہم آتما کی شدھی کی بات کرتے آدھی مکتا کی بات کرتے ہیں اور ملینت اپنی آتما میں پرد در پرد جمع رہے کہا شدھی کرن ہوگا ہنسا اور اہنسا کا صحیح بود ہونا چاہیے اور ہنسا کے پرتی جاگ رکھ ہوگے تب اہنسا کو اپنا پاؤگے میری اس قریاء میں ہنسا ہے یہ سمجھ ہو تاکہ تاکہ تمہارے دوارہ کبھی پرتی وات اور پرتی روط کی ستھتی نہ بنے کبھی ایسے سبدوں کا استعمال نہ ہو کبھی کبھی تم سے کوئی آہت نہ ہو جیون رسم بن سکے تیسری بات سریر کے اس تر کی اہنسا کائک اہنسا پرائے آپ لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی قریاء میں اس بات کا پریابت دھیان رکھنا چاہیے کی میری اس قریاء کے پرینام شروع کہیں کسی کا گھات تو نہیں ہو رہا ہے کسی کو مار نہ ہنسا ہے لیکن ہنسا اتنی ہی نہیں ہے آپ اگر اپنے بچے کو چانٹا مار رہے ہو نا تو یہ بھی ایک پرکار کی ہنسا ہے گصہ آتا ہے تو بولو کبھی تھپڑ مارتے ہو کی نہیں مارتے ہو مار آج کھائے ہیں سو مارتے بھی کھائے ہیں سو مارتے بھی ایک بار ایک پتا اپنے بیٹے پہ ناراض ہو گیا جور سے ڈانٹ دیا بیٹے نے کہا پاپا آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے گلتی کرے گا تو نہیں ڈانٹ گے کیا گلتی کرے گا تو نہیں ڈانٹ گے کیا اچھا تو آپ کے پاپا بھی آپ کو ڈانٹ تے بولی ہاں ڈانٹ تے جب گلتی کرتا دا پر پر آپ کو پتا ہے یہ ایک پرکار کی ہنسا ہے بز نام کی ہنسا کسی کو تال نہ دی نہ پیٹ نہ مار نہ یہ ہنسا ہے بر بار پتا پور وقت مار نہ ہنسا ہے تھپ کی لگانا ہنسا نہیں ہے تھپ پڑ مار نہ ہنسا تھپڑ اور تھپکی مانتا رہے تھپکی میں پیار جھلگتا ہے اور تھپڑ میں کرود ہے نا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس آسے سے بہوار کر رہے مار آج تھوڑا بہت تو بچوں کو نہیں ڈانٹے تو بچے تو لائن سے باہر ہو جائیں گے تھوڑا بہت تو ڈاٹ نہ پڑتا ہے پر دھیان رکھو ڈاٹ سمی بھی آنکھوں سے پیار ورشان سیکھو تو اس ڈاٹ کا اثر پڑے گا رکھو انتر ہاتھ سمہار کے باہر مارے چھوڑ کسی کے ہتھ کی بدھی سے یدی کسی کے لئے آپ کو وشیش نردیش ہدایت دیتے ہیں تو وہ ہنسا کی کوٹی میں نہیں ہندیش کیا ہتھ ہے ماں بچہ دوائی نہیں پیتہ قلوی دوائی ہے تو اس کو دوائی پلانے کے لئے موں میں دوائی ڈالتی اور ناک دبا دیتی تو مارنے کے لئے دبا رہی ہے کہ جلانے کے لئے دبا رہی اس کو ہنسا نہیں کہیں گے لیکن اسے دیکھ کر کہ ناک دبانے میں کوئی دکھت ہے تو ناک بھی بند کر دو موں بھی بند کر دو پھر پھر کیا مالنا اب تو رسی کا بندھن نہیں ہے آگیا کا بندھن او بھر کشٹڈی اترک تری انتران جس سے آج بھی ڈڑا سہما رہے یہ بھی ایک پکار کی ہنسا ہے ایک بار ایک سجن نے کہ مہاراض ہم لوگ ان و سٹیشن چلاتے ہیں تھوڑا بہت تو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے اگر نہیں رکھے تو پورا ڈسیپلین ختم ہو جاتا ہم نے کہا بلکل اس میں ہنسا نہیں یہ تمہارا کرتب ہے جس کرسی پر تم بیٹھے ہو اس کرسی کے انروپ کام کرنا تمہارا دائی تو ہے لیکن ایک بات دھیان رکھنا لوگوں کو پریاریت کرو ٹیم بھاونا ایسی بناو کہ اس کے لئے زیادہ کچھ کہنے کی جروت ہی نہ پڑے تو ایک پنت دو کاج ستھیں کے بد بندھن پھر ہے چھیدن نہ کان آدھ چھید دیں نہ درب نہ پروا وہ آج کل ہوتا نہیں پرانے جمانے میں لوگ جانور رکھتے تھے نکیل لگاتے تھے نات دیتے تھے انہیں پیڑا دیتے تھے آج وہ چیزیں نہیں ہیں جانور نہیں بچے پر پسو تو آگئی بہت بچار نی بات ہے پہلے پسو ساتھ رہتے تھے تو پسو ہم سے دور تھی پسو ہی ہو گئی ہم نے انہیں دور کر دیا کسی پر اوبر بڑن ڈالنا اتنی بھارا روپن اپنے سوارت بس کسی سے زیادہ کام لینا زیادہ بھار ڈالنا یہ کیا ہے ہنسا نہیں نکل لیا وہ تو سامنے والا بیوہ سے بیچارے کو نوکری کرنی ہے کیا کرے گا پر آپ ایسا کر کے ہنسا کر رہے ہیں اگر آپ سچے ارثوں میں اہنسک ہو بھتر کی سمبید بھی دیتے اور آج کل تو سب کر رہے ہیں اگر وہ اتنا کرنے میں سکشم ہے اور اپنی روچی سے وہ کر رہا ہے تو بات الگ ہے آپ باد کر رہے ہیں درشتی کون کیا ہونا چھ سب کچھ اورگنک دل لپتہ سے ملتا ہے تو جنہوں نے انہیں سجھاؤ دیا کہ آپ اورگنی کھایا کرو سولہ کا بھوجن ہے سب کچھ مریادہ کا ہے تو ان کے ہاں بہت ساری شٹاب بھی تو ان نے بھولا بھائی میرے یہ اتنا لگتا بھولے آپ دو لوگوں کے لئے اتنا کیسے لگتا بھولے دو نہیں ہمارے گھر میں آٹھ سدس ہیں چھ ہمارے شٹاب ہے وہ بھی ہمارے پریوار کے سدس سے ہے بھولے ان کے لئے دوسرا کر لیں جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ انسان ہیں ہم ان کے لئے وہ پاس ہیں لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے وہ بھی ایک انسان ہیں وہ بھی وہی کھائیں گے جو ہم کھائیں گے ہے یہ دسٹی کون نوکر کے ساتھ ایسا دسٹی کون نوکر کی روٹی الگ نوکر کی تھالی الگ تم نے ان کے ساتھ دو یم بہوار کیا ادار تا اپنانا چاہیے وہ نوکر نہیں ہے تمہارا سیوک ہے جن کی بڑی سوچ ہوتی وہ ایسا ہی کرتے میں نام نہیں لے رہا ہماری فریج بھی کھلی رہتی چوبیس گھنٹے جو کھانا ہے جیسا کھانا کھاؤ پریوار کے انگ بن کر رہو تو یہ درشتی کون انہیں کے حردے میں جاک سکتا ہے جو اہنسا کے پرتی آست آمان ہوتے ہیں تو ایسی اہنسا ہمارے جیون میں آئے وہ کب آئے گی جب ہم ہنسا سے ویرت ہوں گے من کے اسطر کی ہنسا سے دور ہوں بچنوں کے اسطر کی ہنسا سے دور ہوں اور سریر کی اسطر کے ہنسا سے اپنے آپ کو مقت بنا کر چلے جس سے ہم جیون کی عبیونتی جیون کی عونتی کر سکے جیون کا اتھان کر سکے اور ہم اپنے جیون کا کلیان کر سکے بند ہو آج روی وار ہے کل سوم وار ہے کل تو ہماری چھٹی ہے اور سوم وار کے بعد منگل وار ایک دن بیچ میں ہے بدھ وار سے سد چکر مہا مندل ویدھان کا بھب شبھارم یہاں ہونے جا رہا ہے چاو سٹ مندلی سد چکر مہا مندل ویدھان کا یہاں سبھارم پہلی بار ہونے جا رہا ہے اور وہ سد چھتر میں سد چکر اشتانی کا پر گروہوں کا شاند یہ اپنے آپ میں بڑا دل لفظ انیو ہے تیرا تاریخ کو بھئی کارکم کی سوچنا دی جائے گی منگل بھاؤنا کے بعد آپ اس کارکم کو جلور سمجھ لے جیسا اب مجھے بتایا تیرا تاریخ کو پرارمبک دین ہے بہت سارے کار پرات کال بڑے بابا کے چرنوں سے تھوڑی کلپ نہ کرو 64 پالکی پر 64 سری جی آئیں گے کیسا بھاؤ بھی نادرش ہوگا وہاں سے سبھا یاترہ آئے گی دھجا روحن ہوگا منڈپ کا ادھ گھلٹن ہوگا منڈپ کریے گا دو بجے سے کلیا چال ہوگی بیدھان ٹھیک تین بجے پہلے دن کا پرارمب ہوگا سمی بدھ کار کم کرے تو جنہیں اپنے اس بیدھان میں پوری طرح سا بھاگتہ لینی ہے وہ پہلے دن تین بجے دو پر میں اپنا سمی نکال اور اس سے جڑے ہیں وہ تو بھاگ سالی ہیں جو یہاں نہیں آ پائے وہ وہ بیٹھ کر لاب جرور اٹھائے جیون میں ایسے اوشر بہت کم ملتے ہیں اگر ہم انہیں آتم شاعت کریں گے تو جیون کو ایک الگ اوچھائی دینے کا سو بھاگ پرابت کر سکیں گے ویسا ست پریاس سب کا ہونا چاہیے تیاریاں لگ بگ ہو گئی ہے اب تو منڈب بھی سج سا گیا ہے مجھے لگتا ہے کل تک سب کچھ ہوگا اب من کے منڈب کو سجانے بھر کی دیر ہے تاکہ سدھ چکر سے سدھی نہ سہی سدھی کی پرابتی ہو سکے اور ہم اپنے جیون کو کل کے مارگ میں آگے بڑھا سکے اسی بھاؤ کے ساتھ میرے ساتھ آپ منگل بھاؤنا دھرائیں گے منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہوئے جگت میں شب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو اس دھرتی کی ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیس کالیس رہی نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنتا بھین ستا وے روگ شوک نہیں ہو من میں چنتا بھین ستا وے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر ابھی مان ہو من میں چھوو کبھی نہیں ہو نہیں بیر ابی مان وہ من میں چھوو بھی نہیں ہو میتری پریم کا بھا رہے نِت من منگل میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو 。 اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجول ہو راگ دیش او محمد جائے آتم نرمل ہو رب کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو گرو ہو منگل پرب ہو منگل دھرمش منگل ہو گرو ہو منگل پرب ہو منگل دھرمش منگل ہو مات پتہ کا جیون منگل پر جن منگل ہو راجہ پر جا سبھی کا منگل دھرہ دھرم میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو منگل میں ہو پرات ہمارا رات شمنگل ہو جیون کے ہر چھن ہر پل کی بات شمنگل ہو جیون کے ہر چھن ہر پل کی بات شمنگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے سب جن میں منگل بڑھے تلے یا منگل بھاو تلے یا منگل بھاو ہے پرمان کی بھاونا ہے پرمان کی بھاونا شب میں ہو صدوان شب میں ہو صدوان